یہ میرا 88 موڈل سٹینڈرڈ بولٹ ہے تو اس کے آج میں کروم پارٹس کے بارے میں بتاؤں گا آپ کو کہ کس طرح سے آپ اس کے کروم پارٹس سمکا سکتے ہیں ابھی دیکھو اس میں کتنے نشان دھونے کے بعد کتنے اس میں داغ وغیرہ پڑ جاتے ہیں یہ دیکھو یہ داغ ہے یہ سب اس میں پانی کے داغ رہ جاتے ہیں یہ دیکھو یہ بیٹری کا پانی ہے اس میں جو اولڈ بیٹری تھی اس کا پانی سکا یہ سارا پانی نکل گیا تھا جس سے سارا کروم پارٹ خراب ہو گیا تھا یہ دیکھو یہ پورے میں میں اس کو پورے کو ساف کروں گا اور میں آپ کو بتاؤں گا جو جو ٹیکنیک ہے اس سے ساف کر کے بتاؤں گا کہ یہ سارے داغ کس طریقے سے نکلیں گے یہ دیکھو یہ دیکھو میں نزدیک سے دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ سارے پانی کے داغ ہیں اور پورا ساف ہو جائے گا ساف ہونے کے بعد آپ دیکھنا میرر شائن آ جائے گا اس میں تو فرنڈز دیکھیں یہ تین حصوں میں میں نے باٹ دیا ہے ایک دو اور تین آج میں آپ کو تین ٹیکنیک بتاؤں گا کہ کروم پارٹس کو آپ تین ٹیکنیک ایک ٹیکنیک یہ ہے برائٹو سوپر کر کے یہ ٹیوب ہے جو ایک تو ہم اس سے ساف کریں گے اب اس سے ساف کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا ساف ہوتا ہے اور کونسی ٹیکنیک سے سب سے بڑیا ساف ہوتا ہے موسیقی 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 میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کس طرح یوز کرنا ہے ایک کٹوری میں تھوڑا سا نکل پاورڈر لیجئے تھوڑا سا لے لیجئے اس کی آپ نے پیسٹ بنانا ہے اور اس میں پانی مکس کرنا ہے کچھ اور نہیں مکس کرنا آپ نے پانی مکس کر کے اس کا پیسٹ بنانا ہے آپ نے اس کو رگڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی اس کو آپ نے رگڑنا نہیں ہے اگر آپ اس کو رگڑو گے تو یہ سوک کے جڑ جائے گا سارا آپ نے اس کو رگڑنا نہیں ہے اس کو اسی طرح چھوڑ دینا ہے اور فرینڈز جو تیسری ٹیکنیک ہے وہ ہے بفنگ یہ کسی بھی جو سٹیل کا سامان بناتا ہے سٹیل کے گیٹ وغیرہ بناتا ہے اس کے پاس یہ بفنگ پیڑ مل جائے گا یہ اسی سے سو رپے کے بیچ میں مل جاتا ہے باگی ریٹ ہر ایک جگہ پہ الگ ہو سکتا ہے یہ بفنگ پیڑ ہے اس میں جو یہ نٹ لگا رکھا ہے یہ جو نٹ ہے یہ میں نے اپنے طرف سے جگاڑ بنایا ہوئے جو اس ڈرل مشین میں جو یہ ڈرل مشین ہے اس میں لگ جائے گا یہاں فیٹ ہونے کے بعد اس کو میں یوز کروں گا تیسری ٹیکنیک آپ کو بتاتا ہوں کہ تیسری ٹیکنیک کیا ہے تو فرینڈز یہ دیکھو تیسری ٹیکنیک میں اس سے ساف کروں گا یہ بفنگ بفنگ پیڑ اور یہ سابون یہ جو سابون کی ٹکی ہے ٹیکنیک آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح سے اس کو یوز کرنا ہے کیسے آپ نے کیا کرنا ہے موسیقی 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 اس میں آپ نے نکل پاؤوڈر سوٹی کپڑے سے نکل پاؤوڈر جو ہے اسے ساف کرنا ہے تھوڑا سا نکل پاؤوڈر لے گئے موسیقی موسیقی آپ خود دیکھئے یہ جو یہ ہے یہ میں نے ٹیوب سے کیا تھا برائٹو کر کے یہ دیکھئے اس میں داگ ابھی بھی رہ گئے ہیں برائٹو سے کیا تھا ساف جو کی مجھے اتنا زیادہ پاورفل نہیں لگا اور جو یہ ہے یہ یہ نکل پاؤوڈر سے کیا تھا نکل پاؤوڈر میں پانی ملا گئے یہ کیا تھا ساف تو اس میں بھی داگ کم ہیں لیکن اتنی زیادہ شائن مجھے محسوس نہیں ہوئی یہ زیادہ شائن ہو اور آپ بفنگ کا دیکھئے یہ دیکھئے جو بفنگ کیا تھا یہ میرر شائن آ گیا ہے اس میں پورے میں پورے میں کتنا کلیر آ گیا ہے یہ یہ سب آپ کو نیچے سے یہ سب کتنا کلیر آ گیا ہے میری خود کی ویڈیو بناتے ہوئے کی بھی اس میں فوٹو آ رہی ہے یہ دیکھو کتنا بڑی ہے یہ دیکھئے کمپیریجن آپ خود کر سکتے ہیں کتنا بڑی ہے تو ہم اس ٹیکنیک سے ہی ساف کریں گے پوری موٹر سائیکل اس ہی ٹیکنیک سے ساف کریں گے موسیقی